اسلام علیکم دیسے سفیر خان امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی کیٹیسٹرفی کیٹیسٹرفی آپ لوگوں نے لیٹریچر میں بکس میں نوولز وغیرہ ڈراماز میں سپیشلی سنا ہوگا تو آج اس پر بات کرتے ہیں اس کی اگر میننگ کی بات کی جائے تو کیٹیسٹرفی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹریجک ایونٹ ہوتا ہے اور جس میں ایکسٹریم میس فورچون کی یا روین کی تباہی کی بات ہوتی ہے یا بری سے آپ اٹر فیلیر بھی کہہ سکتے ہیں جو بہت بڑی ناکامی انسان کا سامنا اور انسان اس کا کرتا ہے تو اس کو ہم کیٹیسٹرفی کہتے ہیں بہت زیادہ نقصند ہے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو کیٹیسٹرفی کہتے ہیں جب سٹاک مارکٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے تو انویسٹر جتنے پیسے لگا چکے ہوں گے یہ ان کے لیے بہت زیادہ صدمے کی بات ہے تو اس لیے ہمی سے کہتے ہیں سٹرونگ ورڈز اگر اس کے لیے آپ لوگ ڈونڈیں گے تو ٹیریبل اس کی میننگ ہو سکتی ہے ہامفل ہو سکتی ہے ڈیوہ سٹیٹنگ ہو سکتی ہے اچھا لیٹریچر میں اگر اس کی بات کی جائے تو کیٹیسٹرفی وہ دکھ بڑا لمحہ ہوتا ہے جو کوئی ٹریجیڈی میں ہوتا ہے آپ لوگ اگر کوئی ٹریجیک پویم پڑھتے ہیں جو اپیک پویم ہو یا پیرا کوئی ٹریجیڈی پڑھتے ہیں پلے وغیرہ یا کوئی نوول ایون پڑھتے ہیں تو اس میں اگر بہت بڑا ایسا صدمے والا کام ہو جاتا ہے یا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو فیلنگز ہوتے ہیں یا وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ کیٹیسٹرفی ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس دو ٹائپز ہیں ایک سیمپل کیٹیسٹرفی ہے اور ایک کمپلیکس کیٹیسٹرفی ہے سیمپل کیٹیسٹرفی میں کریکٹر کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوتا لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی مین پروٹاغنیز جو ہے جو مین لیڈنگ پوزیٹیف کریکٹر ہے وہ اس کے ساتھ کوئی صدمہ ہوا یا اس کا کریکٹر چینج ہوا یا اس میں تبدیلی آگئی یا انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دی زہرکال یا نقصان پہنچایا اس طرح نہیں ہوتا سیمپل میں جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ زیادہ تر پوئیمز میں دیکھتے ہیں اور وہ ٹریجیڈی میں نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے مین کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ سے چینج کی طرح انڈرگو نہیں ہوتے لیکن کمپلیکس کیٹیسٹرفی جو ہے وہ ایک کامن ٹول ہے اور اس میں پروٹاغنیز جو ہے وہ ایک بڑے میس فورچون سے گزرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے فور ایکزامپل اگر آپ لوگ رومیو ان جولیٹ کو دیکھیں تو رومیو ان جولیٹ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو انڈ میں دیکھتے ہیں تو ایک بندہ مارنے کی کوشش کرتا ہے خود کو پھر بندہ زہر کاتا ہے پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ مطلب دونوں نے خود کو شیس و سائر اٹیمٹ کر لی اور دونوں مر گئے تو یہ جو ہے یہ کیٹیسٹرفی ہے دوسرا جو لیٹری ایکزامپل ہے وہ آپ لوگ اور ڈیپس ریکس کو اگر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین کریکٹر تھا اور ڈیپس جو ہے اور اس کی جو ماں ہے جو کاسٹا وہ ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو گئی تھی بعد میں جب دونوں کو پتا چلتا ہے تو اس کی جو کاسٹا ہے وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور جو ڈیپس ہے وہ اپنے آنکھیں نکال کے پھر اپنے آپ کو مارتا ہے تو یہ بھی ایک کیٹیسٹرفی ہے The Return of the Native جو نوول ہے توماس ہارڈی نے جو لکھا ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں اسٹوشیا جو ہے وہ اس کا جو لور ہے ڈیمن اور کلیم وغیرہ تین جو مین کریکٹرز ہے اس میں وہ ایک بندے سے پیسی کی وجہ سے شادی کر لیتی ہے لیکن انڈ میں جب اس کا بندہ جو ہے پیسے نہیں کمارا ہوتا دیہاری لیبر وغیرہ کرتا ہے اس کا نظر بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھر متوجہ ہو جاتی ہے اپنے اور لور کی ترور اور پھر انڈ میں دونوں جو ہے پانی میں بہ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے دیکھیں کہانی جن لوگوں کے اردگرد گھوم رہی ہے وہ پوزیٹیف کریکٹرز ہے لیڈنگ کریکٹرز ہے اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس میں وہ مر جاتے ہیں تباہی کا بحث بنتا ہے تو اس کو ہم کی تیسٹیفی گئتے ہیں سیمپل کی تیسٹیفی بھی تباہی ہے لیکن اگر وہ مین کریکٹرز کے بجائے جو سائٹ کریکٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے یہ ایفیکٹ ضرور ہوں گی ان کو صدمہ ضرور پہنچا ہوگا لیکن خود ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہوگا تو اس کو ہم کی تیسٹیفی کہتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال لکھیں Thank you very much